نمسکار آج ہم بات کرنے والے ہیں مہارجہ سورجمل جی کے بارے میں فیلائی جانے والے ایک جھوٹ کی دوستو سال 2019 کے اندر مووی ریلیج ہوئی تھی جس کا نام تھا پانی پت دوستو بیسیکلی اس مووی کے اندر ہمیں پانی پت کی تیسری لڑائی کے بارے میں بتایا گیا تھا اور دوستو اس میں یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مہارجہ سورجمل نے کیوں پانی پت کے تیسرے ید کے اندر جو ہے سدہ سیوراو بھاؤ یعنی مراتو کا ساتھ کیوں نہیں دیا اور دوستو ہمیں اس مووی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے کہ مہارجہ سورجمل جی نے آگرہ کا قلعہ مراتو سے مانگ لیا تھا اس لیے جو ہے مہارجہ سورجمل نے مراتو کی سائطہ نہیں کی دوستو کیا یہ سچ ہے یا مووی والے ہمیں جھوٹ ہی دکھا رہے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں دوستو میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مہارجہ سورجمل جی نے کوئی کلا ویلا نہیں مانگا تھا مہارجہ سورجمل جی نے سدہ سیوراو بھاؤ سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے ساتھ لائے ہوئے عورتوں اور بچوں کو بھرتپور میں چھوڑ دیں تاکہ عبدالی کے ہاتھ وہ نہیں لگ سکے کیونکہ دوستو عبدالی ایک دردانت یودہ تھا وہ ایک ایسا یودہ تھا جو کی سب سے پہلے عورتوں اور بچوں پر ہی وار کرتا تھا اس کا جو مین ٹارگیٹ یہی لوگ تھے تو مہارجہ سورجمل جی نے بھی بھاؤ کو کہا کہ بھاؤ ہم ان کو لے کر ساتھ کہا جائیں گے ان کو لے کر ہم یودہ نہیں کر پائیں گے یہ ایک سکتی سالی یودہ ہے ہمانے سامنے ہم کیا کرتے ہیں ان کو یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں بھرتپور کے اندر جب یودہ جیت کرائیں گے تو واپس ان کو تم لے جانا پھنے لیکن دوستو بھاؤ کو یہ بات بہت بری لگی اور بھاؤ نے کہا مہارجہ سورجمل جی رہے وہ تو مراتے مانتے نہیں ہیں اور پھر ہم ان کا یودہ میں ساتھ کیا دیں تو دوستو اسی کارن سے جو ہے مہارجہ سورجمل جی نے براتوں کا یودہ میں ساتھ دینے سے منع کر دیا کہ جب پانی پت کا یودہ مراتے ہار چکے تھے تو بچے کچھ سے جو عورتے بچے اور سینک بھاغنے میں سفل ہوئے تھے ان کو مہارجہ سورجمل جی نے بھرتپور کے اندر شرن دی تھی دوستو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور ہمیں دوستو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بارہ جون سترہ سو اکسٹھ کو آگرہ کا قلعہ مہارجہ سورجمل جی نے ایک مہنے کے گیرہ بندی کے ساتھ ستہ ہی جیت دیا جب مہارجہ جی کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ آگرہ کا قلعہ ستہ ہی جیت سکتے ہیں تو انہیں مراتوں کی سائن تکیوں لینے پڑے اور اب دوستو بات کرتے ہیں مووی کی مووی والوں کی دوستو یہ مووی والے اتنے فیک مووی بناتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے دوستو یہ ایک کردار کو سرشٹ بتانے کے لیے دوسرے کردار کو بردنام کر دیتے ہیں دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ صدا سے اور ابحبہ غلط ہے میں کہتا ہوں دوستو دونوں ہی صحیح تھے دونوں اپنی زگے پر صحیح تھے دونوں اپنی زگے پر صحیح تھے لیکن دوستو کیا کسی ایک کریکٹر کو صحیح دکھانے کے لیے دوسرے یودہ کو غلط دکھانا ضروری ہے دوستو یہ سب ہوتا ہے ٹیار فی کے لیے اور ہمارے ہندو سماج کو آپس میں لڑانے کے لیے بھارتی سماج کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے میرا یہ اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ مارجہ سرج منزی پر لگائے گئے آروپوں کو غلط صد کرنا اور میں آپ سے وینتی کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ سچا ہی سب کے سامنے آئیں دھنیوات جہین و دے ماترہ